بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کے امتحانی پرچے کے دو سوال ہیں ایک شکر کا سوال ہے اور ایک سبر کا سوال ہے اس لئے کہ دنیا کے اندر انسان پر دو حالتیں تاری ہوتی ہیں ایک حالت اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے اور دوسری حالت اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہوتی یا تو وہ حالت ہوگی جو اس کی طبیعت کے موافق ہے جو اس کی منچہ اور مرضی کے مطابق ہے یا وہ حالت ہوگی جو اس کی منچہ اور مرضی کے خلاف ہے اب دونوں صورتوں میں اب اس شخص کا امتحان ہے کہ یہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اس لئے کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں جو اس کی طبیعت کی موافق حالت ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جو حالت اس کی طبیعت کے خلاف ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے تو جب اس کی نگاہ اس خالق پر پڑتی ہے اب اس خالق کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے بس یہی اس انسان کا امتحان ہے اس لئے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر انسان کو بیل سینگ مارے تو بیل کو کچھ نہیں کہتا بیل کے مالک کو پکڑتا ہے اگر کسی کا کتہ کاٹے تو اس کتے کے مالک کو پکڑتا ہے اگر پتھر اس کے سر پہ لگے تو پتھر کو نہیں پتھر پھینکنے والے کو پکڑتا ہے تو گوئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اصل منبہ اور منشاہ ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی اگر اس کے اوپر کوئی آفر ٹوٹتی ہے تو اسے چیز کو نہیں دیکھتا وہ کس کی طرف سے آئی ہے اس پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو حالتیں اس انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں اس کی طبیعت کے موافق حالیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس حالت کو نہیں دیکھتا وہ حالت کے بھیجنے والے پر اس کے نگاہ پڑتی ہے طبیعت کے خلاف اگر حالت ظاہر ہوتی ہے اس حالت کو نہیں دیکھتا اس حالت کے بھیجنے والے پر اس کے نگاہ پڑتی ہے تو اس حالت بھیجنے والے کے ساتھ اب رویہ کیا ہوگا اس کا شکوہ شکایت کرے گا اس سے لڑائی جھگڑا کرے گا اس سے جدال کرے گا اس سے جو ہے وہ تو تراک کرے گا اس کی نافرمانی کرے گا کیا کرے گا اب اس انسان کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حالتوں میں اس بندے کے صبر اور شکر کا امتحان لیتے ہیں جب انسان کی طبیعت کے موافق حالت ظاہر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے اب اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف دیکھ کر اس کا شکر کرتا ہے تو گوہ ہے کہ اس نے اس حالت کا حق ادا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طبیعت کے موافق حالت کو ظاہر کیا ہے تو اس حالت پر یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کر رہا ہے اور اگر اس کی طبیعت کے مخالف حالت ظاہر ہوتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی شکیت کرتا ہے اس سے جدال کرتا ہے اس سے تو تراغ کرتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رشان اس کی رحمت پر نگاہ کر کے صبر کر لیتا ہے اگر یہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس حالت کے حق کو عدا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا جو مقصد تھا کہ یہ صبر کرے ایسی حالت میں اسے اس مقصد کو پورا کر دیا ہے تو گوہ ہے کہ شکر کا سوال اور سبر کا سوال یہ دو ہی چیزیں ہیں دو ہی حالتیں جو اس انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور انسان ان دو ہی سوالوں کا جواب دینے کے لئے دنیا کے اندر پھیجا جاتا ہے موسیقی